جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی گئی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹینٹ جنرل ندیم احمد انجم نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑا انکشاف کر دیا کہا مارچ دوہزار اکیس تحریک اتم اعتماد ناکام بنانے کے لیے سابقہ حکومت نے آرمی چیف کو غیر مہینہ مدت تک توسیع کا کہا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا اگر وہ میر جعفر ہیں تو پھر آپ نے انہیں توسیع کی پیشکش کیوں کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم نے کہا اگر آپ کی نظر میں سپا سالار غدار ہے تو اس کی ملازمت میں توسیع کیوں دینا چاہتے ہیں اگر آپ کا سپا سالار غدار ہے تو آج بھی چھپ کر اس سے کیوں ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری واضح پالیسی ہے کہ میری تشہیر نہ کی جائے آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں جھوٹ سے فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو سچ کا چھپ رہنا نہیں بنتا میں اپنے ادارے جوانوں اور شہدہ کا دفاع کرنے کے لیے سچ بولوں گا ہمارے شہیدوں کا مزاق بنایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی نے مزید کہا کہ اس میں دو رائے نہیں کہ کسی کو میر جعفر میر صادق کہنے کی مضمت کرنی چاہیے بغیر شفایت کے الزامات کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے بالخصوص اس سال مارچ سے ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے خود کو آئینی کردار تک محدود رکھنا ہے پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم نے مزید کہا کہ ملنا آپ کا حق ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو ملیں اور دن میں غدار کہیں پاکستان کا آئین ازادی اظہار کا حق دیتا ہے کردار کشی کی اجازت نہیں دیتا اگر کوئی ادارے پر انگلی اٹھا رہا ہے تو حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ کسی کو گرفتار کرنا ہماری ثواب دید نہیں ہے حکومت کی ہے عرشد شریف قتل کیس کی غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری ہے عرشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے